ساری کے ساتھ ایک میچنگ بلاوز بھی دیا گیا ہے جو جارجٹ کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر خاص کارٹن کا کپڑا لگا ہوا ہے جو سانس لینے کے قابل اور آرام دے ہے۔ وہ بلاوز کے سوچے سمجھے ڈیزائن کی تعریف کرتی ہے خاص طور پر اس کی دلکش نیک لائن کی جو خوبصورتی سے جسم کے اسیس سے کنمائی کرتی ہے۔ لیکن بغیر کسی بیجا اظہار کے پیچھے زپکی بندش کی وجہ سے اسے پہننا آسان ہے خاص طور پر موٹی خواتین کے لیے جو اکثر بلاوز کے پیچیدہ بندھن یا بغلوں اور کندوں کے قریب تنگی کی شکایت کرتی ہیں۔ بلاوز کا ڈیزائن لائن ہائیت شاندار اور عملی ہے جس میں مناسب مقتار میں کور ہوتا ہے تاکہ آرام کا احساس ہو اور ساتھی ایک جدید دلکش سیلوٹ بنائی جا سکے۔ موڈل بتاتی ہے کہ بلاس سائز خواتین کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپائے یا ایسے لباس پہنے جو ضرورت سے زیادہ محتاط ہوں۔ تاہم ٹویرل آف ٹرڈیشن لہریہ جارجٹ پری ڈریپ ساری ان پرانی سوچوں کو چیلنج کرتی ہے اور خواتین کو اپنی جسمانی خوبصورتی کو اپنانے اور وہ لباس پہننے کی ترگیب دیتی ہے جو انہیں خوبصورت اور پور اعتماد محسوس کرے۔ وہ اپنی ذاتی کہانی کا ذکر کرتی ہے کہ کس طرح اپنے جسم کو قبول کرنے کا سفر شروع کیا اور کس طرح فیشن نے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ساڑھی پہن کر انہیں طاقت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی جڑوں سے جوڑی ہوئی محسوس کرتی ہیں جبکہ انہیں اپنے منفرد انداز کو ظاہر کرنے کا بھی آزادی ملتی ہے۔ وہ پلس ایس غاواتین کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ روایتی ہندوستانی لپاس جیسے کہ ساڑھیاں آزمانے سے نہ گھپڑائیں کیونکہ یہ کپنے مختلف جسمانی ساختوں کے لیے موضوع ہوتے ہیں اور مختلف انداز میں پہنے جا سکتی ہیں۔ کلید یہ ہے کہ ایسے ڈیزائن تلاش کریں جو ان کی قدرتی خوبصورتی کو جاگر کریں بجائے اس کے کہ انہیں غیر یقینی حسن کے میعاروں پر پورا اترنے پر مجبور کیا جائے پہلے سے لپٹی ہوئی ساڑھیوں جیسے آپشنز کے ساتھ پلس سائز غاواتین کو اب ساڑھی لپیٹنے کی پہجید کی یا ادرونی سکرٹ کے فٹ ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی کارٹن کے اندرونی کپڑے کا استعمال اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس ساڑھی کمر کے اردگرد ہم بار اور بغیر کسی رکاوٹ کے بیٹھے بغیر کسی اضافی بوجھ یا تکلیف کے یہا کہ اس کے کالے ایک دلیل ساڑھ دیلیiacی کنی سے قول TUB